ستوڈنٹ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ گراف ٹرمنالوجی اینڈ سپیشل ٹائپ آف گراف اچھا سپیشل ٹائپ کرنی ہے جو کلر میں دی گئی ڈیفنیشن ہے بس یہی پریپیر کیجئے گا ٹو وٹیسیزیں ایک کا نام یوں ہے دوسرے کا وی ہے ان آر انڈریکٹڈ گراف اور جو گراف دیا ہوا ہے وہ انڈریکٹڈ ہے جی اس کال ایڈجیسنٹ اس کو ہم ایڈجیسنٹ کہتے ہیں ایڈجیسنٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ دو جیسے آپ کا گار ہے تو گار کی جو دیوارے ہیں نا دو دیوارے آپ اس میں ایڈجیسنٹ ہیں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتی ہیں جوڑی ہوتی ہیں تو یہ ہوا کہ یو اور وی اگر دو ورٹیکس ہیں وہ ایڈجیسنٹ ہوں گے ان جی ایف یو اینڈ وی آر انڈ پائنٹ آف دا ایج ای آف جی یعنی کہ انڈ پائنٹ ہوں یعنی کہ وہ پائنٹ کامن ہو ایک سائٹ پہ یو ہو دوسری سائٹ پہ وی ہو اور درمیان میں وہ پائنٹ کامن ہو اچھا سچ ایڈج ای اس کال دا انسیڈنٹ وی دا ورٹیکس یو اینڈ وی اینڈ ای اس سیڈ ٹو بی کنیکٹ یو اینڈ وی تو جو ای ہے یو اور وی کو کنیکٹ کرے گا اب اس کی مسال آپ ایسے لئے کہ سوچیں ذہن میں تو ایک ہے ورٹیکس ایک ہے ایج ایج اچھا ورٹیکس کیا ہوتا ہے کہ ایک ایج کے دونوں سائٹو پہ انڈ کے اوپر دو ورٹیکس ہوتے ہیں اس طرح کے جو ورٹیکس ہوتے ہیں ان کو امی ایجسٹ کہتے ہیں یعنی کہ جو ایک ایج کے دونوں سیرو پہ جو ورٹیکس ہوتے ہیں ان کو ایج کہا جاتا ہے اور جو درمیان میں ایج ہوتا ہے اس کو انسیڈنٹ کہا جاتا ہے دفنیشن نمبر 2 دیکھے کہ the set of neighbors of vertex V of G equal to ve denoted by nv is called the neighborhood of v یہاں پہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا neighborhood کیا ہوتا ہے کسی vertex کا neighborhood کیا ہوتا ہے سوال یہ ہے تو آپ کہتے ہیں the set of neighbors of a vertex کوئی vertex ہے اس کے neighbor میں کیا ہوگا denoted by nv is called the neighborhood of this if a is sub set of v we denote by n of a the set of all vertices in g that are adjacent to at least one vertex in a so n of a is union of n of v تو اس line کو آپ نے سمجھنا ہے definition number two کو کہ یہاں پہ کہا یہ گیا کہ set of all neighbors of a vertex v ہیں کوئی vertex ہے یہ نہیں کہ ہم بات کریں set of neighbors neighbor آپ سمجھتے ہیں پروسیوں کو کہتے ہیں تو v کوئی vertex ہے اب v اکیلا نہیں ہوگا v کے neighbor میں اور بھی ہوں گے جیسے example میں نیچے دیکھیں ایک راف دیا ہوا ہے تو اس میں اگر b ایک vertex ہے تو b کے آگے پیچھے بھی vertex موجود ہیں جیسے c ہے a ہے f ہے e ہے تو یہ سارے کے سارے b کے neighbors ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو n of a ہوتا ہے n of a جو ہے یہ ان سب کی collection ہوتی ہے collection آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ b کے neighbor میں جتنے بھی point ہوں گے ان کو collect کریں گے تو وہ n of a بن جائے گے یعنی اب سو کے اس simple example سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ definition number 3 میں یہ کہا گیا کہ neighbor کیا ہوتے ہیں definition 2 میں neighbor کیا ہوتے ہیں definition number 3 ہے the degree of vertex in an undirected graph is the number of edge incident with it اچھا تو آپ سے پوچھا جاتا ہے degree کیا ہوتی ہے تو degree یہ ہوتی ہے کہ کتنے undirected graph کی جو degree ہوتی ہے number of edge جو incident ہوتے ہیں اس سے example کے طور پر آپ لے لیں a loop at a vertex contribute twice to the degree of that vertex اس کی degree کو twice count کرتا ہے the degree of the vertex v is denoted by d of v اب نیچے جاکے تو دیکھیں تو ایک example دی گئی ہے اس example کو آپ سمجھیں گے تو آپ بھی کی سمجھ آ جائے گی تیسری جو ہے اس نے کہایا کہ what are the degree and what are the neighborhoods of the vertex in the graph g and edge displayed in figure 1 وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ کے بتاؤ کہ جو figure دی ہوئی ہے ایک کا نام g ہے ایک کا h ہے آپ لوگ اس کی degree بھی بتائیں اور neighborhood بتائیں تو نیچے جاکے دیکھیں تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ جو g کے اندر دیکھیں تو degree of a two ہے آپ گھر سے دیکھیں کہ ایک کی دگری کتنی ہے دو ہے کیوں ایک کی دگری دو ہے کیوں کہ ایک کے ساتھ تو دو edge ملے ہوئے ہیں اب آپ بتا سکتے ہیں b کی دگری کتنی ہے b کی دگری گھر سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک جو ہے وہ a سے ملا ہوا ہے b جو ہے وہ f سے ملا ہے b ا سے ملا ہے اور بی سی سے ملا ہے اس لیے بی کی ڈگری فور ہے باقی اب آپ سمجھ جکے ہوں گے جیسے سی ہے اس کی بھی ڈگری فور ہے ایف ہے اس کی ڈگری فور ہے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یعنی ایف کے ساتھ کتنے کنیکٹ ہوئے ہیں تو یہ ہوا آپ نے ایک چیز یہ دیکھ لی اب سٹوڈن ہم بات کر لیتے ہیں سمپلی یہ جیف کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں لیکن جیف میں نیبر اوٹ کو دیکھیں تو نیبر اوٹ آف اے کیا ہے بی اور ایف ہے ground سے دیکھیں نیبر اوٹ آف اے کیا ہے بی اور ایف ہے کیوں بی آف ایف ہے نیبر اوٹ کیا آپ کو سمجھو جیسے آپ آپ سے کوئی پوچھتا ہے نیبر اوٹ آف بی بتائیں تو آپ کے Fell b ہے cab b ہے e b ہے تو یہ جو ہے نا یہ سارے کیا ہے نیبر اوٹیں تو ہوپس ہوں کہ آپ نیبر اوٹ کو سمجھتے ہیں اب یہ کراف میں بات کی ہے یہ ساری کے ساری کونسی گراف کی بات کی ہے آپ ایچ میں بتا سکتے کہ اے کے نیبر اوڈ کونسے ہیں اے کے نیبر اوڈ یا اے کے ساتھ جو ڈگری ہے وہ کیا ہے جیسے اے میں سے کتنی لائنیں جا رہی ہیں دو جو ہیں وہ ای کی طرف جا رہی ہیں ڈی کی طرف ایک جا رہی ہے تین اور بی کی طرف ایک جا رہی ہے چار تو اس طریقے سے آپ اسے بھی کونٹ کریں گے اس کے بعد سٹوڈنٹ نیچے جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک ہے آئیسولیٹی آئیسولیٹی ورٹیکس آف ڈگری زیرو ایسا ورٹیکس جس کی ڈگری زیرو جیسے جی اوپر فگر میں دکھایا گیا ہے تو جی جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈگری جو ہے وہ سیفر ہے تو جی کی چونکہ جی کی ڈگری سیفر ہے تو سو اس کو آئیسولیٹیڈ کہتے ہیں اس کے بعد پینڈنٹ کیا ہوتا ہے نیچے ہیڈنگ میں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں پینڈنٹ کہتے ہیں ورٹیکس is pendant if and only if its degree is one جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈی ہے ڈی اور سی دونوں فگر میں گوھر سے دیکھیں اور ڈی اور سی دونوں پینڈنٹ ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کی آپ نے دیکھنی ہے اور باقی ایگزمپل جا پڑھنی ہے زیادہ سولوشن پر اس طرح فوکس نہیں کرنا جسٹ انڈرسنینڈ کرنا ہے اس کے بعد ہے یہ تھیورم ہے پارٹ پوچھا جاتا ہے پیپر میں تھیورم کیا ہے تھیورم یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تھیورم ہوتا کیا ہے کیا کہتے ہیں اسے ہینڈ شیک تھیورم کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ let g ve be an undirected graph with m edge then کوئی graph ہے g ve وہ کیا ہے undirected graph ہے اور اس میں جو ہمارے پاس دیا ہوا کیا ہے graph with m edge اور اس کے اندر کتنے edge ہیں m edge ہیں then 2m equal to sum of v belong to capital v degree of v تو یہ ہو گیا ہے ہینڈ شیک تھیورم ہینڈ شیک تھیورم کیا ہوتا ہے کہ 2m یاد رکھے کہ اس میں m کیا ہے m جو ہے نا یہ edge کو شو کر رہا ہے m کس کو شو کر رہا ہے edge کو تو اب ہمارے پاس یہاں پہ ہم بات کریں let g جو ہے وہ کیا ہے g is equal to ve be an undirected graph ہے یہ کیا ہے یہ undirected graph ہے with m edge اور اس کے edge کتنے ہیں m ہیں تو then 2m is equal to کیا ہوگا we belong to capital v degree of v تو یہ ہمارے پاس اس کی definition ہے ہینڈ شیک تھیورم کی اوکے اب degree of v بھی آپ کو پتا ہیں اب degree of v کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ v ایک نہیں یہ بہت سارے vertex ہوں گے ان سب vertexes کا جو degree ہوگی ان کو sum کریں گے وہ equal ہوگی 2m کے اس کے بعد نیچے جا کے دیکھیں تو یہ ایک example سے بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے solution میں because the sum of degree of our vertex is sorry اوپر جو example ہے how many edge are there in at each of degree 6 تو اوپر جو definition دی ہوئی ہے ہمیں یہ r1 کی degree 6 دی ہوئی ہے اور 7 میں اس کے 10 vertex دی ہوئے ہیں اب ہینڈ شیک تھیورم کی مدد سے اسے حل کریں تو because the sum of the degree of the vertex is 6 یہ اوپر ہمیں دی ہوئی ہے اور 6 multiply by 10 equal to 60 یعنی دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے m 30 آ گیا اچھا یہ next جو آپ کو دیا ہوا ہے theorem number 2 یعنی کہ ایک جو untracted graph ہوتا ہے اس کے اندر even number of vertex ہوتے ہیں جس degree odd ہوتی یہ آپ نے پہلے بھی لکھا ہوا ہے میں اس کو explain نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ کہ آپ نے پہلے بھی لکھا ہوا ہے تو اگر اس کی ڈگری کیا ہوئی آڈ ہوئی تو یہ ہم نے شو کر رہا ہے کے ہینڈ شک تھیورم سے اس کو پروو کیا ہوا ہے اس کے بعد گراف آپ کو بتا ہو یہاں پہ نیچے یہ دکھایا گیا ہے اس کے بعد آپ کا تھیورم نمبر تھری ہے let g ve be a graph with directed edge then یہ تھیورم hold کرتا ہے یعنی کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس graph ہو اور directed graph ہو تو then in degree اور out degree اور edge جو ہوتے ہیں total ایک دوسرے کے equal ہوتے ہیں in degree out degree یعنی کلیکشن کردیں سام کردیں تو equal ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیا گیا some special simple graph یہ simple graph ہیں جو کہ special ہیں